بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو دوستو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت ہی پیارے ساتھی اور دماد تھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے علم کو یہ فرمایا اور یہ فرما کر سند عطا کی کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی جب پیدائش ہوئی تو آپ کی والدہ کعبہ کے اندر تشریف لے گئی اور کعبہ کے اندر آپ کی ولادت ہوئی یعنی کعبہ میں آپ کی والدہ نے آپ رضی اللہ عنہ کو جنم دیا یعنی آپ نے اپنی زندگی کو ویسے ہی باسعادت گزارا جیسے کہ گزارنی چاہیے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بیشتر باتیں ایسی فرمائی ہیں کہ جن باتوں پر عمل کیا جائے تو انسان کی زندگی بہتر ہو سکتی ہے انہی باتوں میں سے کچھ باتیں ایسی ہیں جو آج ہم آپ کو بتائیں گے دوستو بڑھتے ہیں آج کی اس ویڈیو کی جانب حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا تھا کہ اپنی بیوی کے سامنے تم لوگوں نے چار باتیں نہیں کرنی وہ چار کام اگر تم اپنی بیوی کے سامنے کرتی ہو تو اس کا تمہیں نقصان ہو سکتا ہے سب سے پہلے تو یہ فرمایا کہ جو انسان چار چیزیں رکھتا ہے اللہ کا اس پر خصوصی کرم ہے اور اسے اس زندگی میں اور کچھ نہیں چاہیے سب سے پہلی چیز ایک اچھی بیوی دوسری چیز ایک اچھا گھر تیسری چیز ایک اچھی سواری اور چوتھی چیز ہے ایک اچھا کاروبار یا نوکری آپ رضی اللہ عنہ نے اس کے بعد فرمایا کہ اگر تم لوگوں کو اچھی بیوی مل جائے گی تو چار کام ایسے ہیں جو اس کے سامنے کبھی نہیں کرنے سب سے پہلا کام تم نے کبھی بھی اس کے سامنے رونا نہیں تمہیں کتنی ہی پریشانی ہو دکھ ہو تکلیف ہو تو تم اپنی بیوی کے سامنے رونا اور چلانا نہیں اگر تم اپنی بیوی کے سامنے رو پڑے یا اس کے سامنے چلا پڑے یا اپنی بیوی کے سامنے کچھ کر دیا جو نہیں کرنا چاہیے تھا پھر سمجھو کہ ساری زندگی تمہاری بیوی یہی سمجھے گی کہ یہ مرد بہت کمزور ہے اس مرد کو اپنے جذبات پر قابو نہیں ہے یہ تو بہ آسانی کسی چیز سے تنگ کیوں ہو جاتا ہے پریشان ہو جاتا ہے اور چھوٹی چھوٹی چیزوں کو اپنے در پر لینا شروع کر دیتا ہے لہذا وہ ہمیشہ تمہیں کمزور سمجھنا شروع کر دے گی اس لیے تم اپنی بیویوں کے سامنے کبھی نہ رونا بلکہ اگر کبھی وہ روئے تو تم اس کے آنسو پوچھو اس کے لیے سہارا بنو خود نہیں رونا کیونکہ مرد کبھی رونا نہیں چاہتے ہاں روتے سب لوگ ہیں ہر بندے کے جذبات ہیں احساسات ہیں آپ روئے لیکن آپ اس جگہ پر روئے جہاں آپ کو کوئی دیکھ نہ پائے آپ لوگوں نے کسی کے سامنے نہیں رونا ہے ہمیشہ آپ لوگوں نے لوگوں کی نظروں سے اوجل ہو کر رونا ہے دوسری بات یہ ہے کہ تم اپنی بیوی کے سامنے کبھی اس کے گھر والوں کی برائی نہیں کرنی ماں باپ کس کو پیارے نہیں ہوتے خصوصاً عورت کو تو وہ بہت پیارے ہوتے ہیں کیونکہ ان کا گھر چھوڑ کر آپ کے گھر آتی ہے تو اس کو اپنے والدین سے بہت پیار ہوتا ہے لہذا کبھی بھی جو عورت کے گھر والے ہیں اس کی برائی اپنی بیوی کے سامنے نہیں کرنی اس کی ماں اچھی ہے بری ہے اس کا باپ اچھا ہے یا برا ہے اس کا بھائی اچھا ہے یا برا ہے وہ جو بھی ہے لیکن آپ نے ان کے بارے میں بات نہیں کرنی کیونکہ آپ کی شادی آپ کی بیوی کے ساتھ ہوئی ہے اس کے خاندان کے ساتھ نہیں ہوئی اگر آپ نے بری بات کی تو وہ آپ کے ساتھ بغض رکھنا شروع ہو جائے گی آپ کو برا سمجھنا شروع ہو جائے گی تو وہ آپ کو جب اپنا ساتھ دے رہی ہے آپ کی زندگی گزارنے کا طریقہ دے رہی ہے آپ کے بچوں کو سنبھال رہی ہے آپ کے آرام کا خیال رکھ رہی ہے آپ کے کھانے پینے کا خیال رکھ رہی ہے تو آپ کا کام نہیں بنتا کہ آپ اس کے گھر والوں کے بارے میں کوئی بات کریں یا اسے کوئی تکلیف دیں جس سے اس عورت کا دل ٹوٹ جائے وہ آپ کے ساتھ بھی ایسا ہی بغض رکھے گی جس کی وجہ سے بہت سارے مسائل جنم لے سکتے ہیں پھر تیسری چیز جس سے منع فرمایا گیا ہے کہ آپ نے عورت کے سامنے نہیں کرنی وہ یہ ہے کہ آپ نے عورت کو کبھی بھی اپنی کمائی نہیں بتانی مرد کو ویسے بھی کبھی اپنی کمائی نہیں بتانی چاہیے لیکن اگر عورت کی بات کی جائے تو آپ نے عورت کو بھی نہیں بتانی اس کی بنیادی وجہ کیا ہے وہ بھی آپ دوستوں کو بتاتے ہیں سب سے پہلے بات یہ ہے کہ آپ کو عورت کے تمام آرام و اسائش کی ذمہ داری دی گئی ہے جب آپ کا اس سے نکاح ہوا ہے تو بقاعدہ نکاح فارم پر لکھا جاتا ہے کہ کتنے پیسے آپ نے اسے مہانہ دینے ہیں وہ پیسے تو آپ نے اس کو دینے ہی ہیں یہ اس کا جمع خرچ ہے اس کی بنیادی ضرورت ہے اس کو پورا کرنا ہی کرنا ہے لیکن جب آپ اس کو زیادہ بتا دیتے ہیں تو وہ زیادہ پیسہ اس کے ذہن میں آ جاتا ہے تو پھر عورت کے اخراجات بڑھ جاتے ہیں پھر اس کا ہاتھ رکتا نہیں نئی سے نئی فرمائش آتی ہے پھر جسے آپ ہر مرتبہ انکان نہیں کر سکتے اور پھر یہ باتیں گھریلو جھگڑے کی وجہ بنتی ہیں یعنی آپ نے اسے صرف وہی پیسہ بدانا ہے جو آپ کی بنیادی ضرورتیں پوری کر سکے یہ نہ ہو کہ وہ پیسہ فضول چیزوں میں خرج کرنا شروع ہو جائے وہ ایسی چیزیں خریدنا شروع ہو جائے جو آپ کی ضرورت نہیں اس کو صرف اتنی ہی رقم بتائی جائے جتنی رقم آپ نے اسے دینی ہے اور جس رقم سے اس کا مہانہ خرج صحیح طریقے سے چل سکے اگر آپ زیادہ بتائیں گے تو اپنے لئے خود پریشانی بنائیں گے خود اس کے ذمہ دار ہوں گے پھر اس کے بعد چوتھی چیز جس سے حضرت علی رضی اللہ تعالی انہوں نے منع فرمایا ہے وہ بات عورت کے سامنے نہیں کرنی ہے وہ یہ ہے کہ اس کے سامنے کبھی اپنے گھر والوں کی برائی نہیں کرنی آپ کے اپنے والدین بہن بائی رشتہ دار اہل و ایال آپ نے کسی کی برائی اپنی بیوی کے سامنے نہیں کرنی آپ نے اگر بیوی کے سامنے اپنے گھر والوں کی برائی کر دی تو سمجھ لیجئے کہ آپ نے اپنے پاؤں پر خود گلہاری مار لی کیونکہ آپ نے اسے اپنا ویک پوائنٹ بتا دیا آپ نے اسے بتا دیا کہ میں انہیں برا سمجھتا ہوں تم بھی انہیں برا سمجھو یعنی اب عورت صرف آپ تک نہیں بلکہ انہیں خود بھی برا سمجھنا شروع ہو جائے گی کہ یہ تو ہیں ہی غلط لوگ یہ تو ہیں ہی خراب لوگ تو اس وجہ سے آپ کے بیچ بہت سے معاملات خراب ہو سکتے ہیں بہت سے مسائل جنم لے سکتے ہیں یہ بات آپ نے اپنے ذہن میں رکھ لینی ہے کیونکہ جب جس پوائنٹ پر آپ نے یہ غلطی کر دی تو آپ نے اپنا ویک پوائنٹ دے دیا تو آپ کو کبھی بھی اس ویک پوائنٹ سے تکلیف اٹھانا پڑ سکتی ہے مثلا اگر آپ اپنے بھائی کے بارے میں کوئی بری بات کرتے ہیں یہ تو ہے ہی اس طرح کا اس کو کوئی شرم نہیں آتی اس کے ساتھ تو یہ مسئلہ ہے آپ خود کہہ دیں تو یہ اتنی بڑی بات نہیں ہے کیونکہ آپ اس کے بھائی ہیں آپ کا خون کا رشتہ ہے اگر آپ کی بیوی آپ کے بھائی کے بارے میں کوئی بات کرے تو آپ کو برا لگے گا اور لگنا بھی چاہیے کیونکہ وہ آپ کا خون ہے اور ایک باپ کی اولاد میں سے ہے ایک ماں نے جنم دیا ہے آپ دونوں کے ایک دوسرے کا ساتھی بن کر کھڑا ہونا ہے آپ کو ان کے ساتھ رہنا ہے آپ ایک دوسرے سے مو موڑیں گے تو بنیادی طور پر آپ ایک دوسرے سے مو نہیں موڑ رہے آپ حقیقت سے مو موڑ رہے ہیں ایسی حرکت سختی سے منع ہے آپ نے ایسی حرکت کبھی بھی نہیں کرنی اگر آپ کرتے ہیں تو آپ اپنے آپ کو نقصان پہنچاتے ہیں لہذا آپ نے ہمیشہ کوشش کرنی ہے کہ آپ اپنے بہن بائیوں میں اختلاف پیدا نہ ہونے دیں اور برائی نہ کریں کیونکہ اگر آپ نے بہن بائی والدہ والد کے بارے میں کوئی بری بات کی تو آپ کی بیوی کے پاس بھی وہ بات پہنچ جائے گی اب کل کو وہ بھی آپ کے سامنے ان کی برائی کرے گی کیونکہ گھر میں زیادہ تر لڑائیاں ساس اور بہو کے درمیان ہوتی ہیں کیونکہ ماں اپنے بیٹے کے بارے میں کچھ اور سوچتی ہے لیکن بیوی اپنے شوہر کے بارے میں کچھ اور سوچتی ہے کیونکہ وہ بیاہ کر آتی ہے اور اس کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ اپنے مطابق زندگی بسر کرے اس کے اپنے خواب ہوتے ہیں وہ اپنی سوچ کے مطابق چلنا چاہتی ہے تو پھر دونوں کی آپس میں بنتی نہیں نتیجہ لڑائی کی صورت میں نکلتا ہے لہذا آپ نے کبھی اپنی بیوی کے سامنے اپنے گھر والوں کی بھرائی نہیں کرنی اگر آپ ان باتوں پر عمل کریں گے زندگی بہتر گزرے گی اور کوئی پریشانی نہیں آئے گی امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی ہمارا ویڈیو بنانے کا یہ مقصد بلکل نہیں تھا کہ ہم کسی کی دل ازاری کریں نہ کہ میاں بیوی کے درمیان ایسا خلا پیدا ہو جائے ہمارا اس ٹوپک پر بات کرنے کا مقصد یہ تھا کہ گھر میں جو ناچاقیاں تعلقات خراب ہونے کی وجہ بنتی ہیں ان معاملات پر کچھ نظر ثانی کی جائے اس کو اسلام کی روح سے اور جو حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریبی ساتھی بھی اور دمات جن کے بارے میں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے ان کی معلومات کو آپ تک پہنچایا دوستو امید ہے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ اللہ حافظ